جی تو بھائی لوگوں اگن اسلام علیکم امید آپ سب خرید سنگے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئی سی چیمپننز روفی جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے دوزار پچیس میں ہونی ہے جنوری فروری میں تو پہلے بار بات ہو رہی تھی پہلے بھی نیوز آئی ہے کہ انڈیا نہیں آئے گا اور بغیرہ بغیرہ جو کہ میں نے بھی آپ کو اپنے کنسرنز بتائیں اور جو کہ مجھے جیسا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان آ کے نہیں کھیلے گا ابھی باتیں بڑی چل رہی ہیں بہت سارے یوٹیوبر بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے دیکھ لینا میں نے کہا میں بھی در ہوں بھائی آپ بھی در دیکھ لیتے ہیں وہ لاس مومنٹ پہ ایسا گیڑا ماریں گے ایسا گیڑا اٹھائیں گے کہ آپ کو یا تو چیمپنز روفی پوری شفٹ کرنی پڑے گی دوسری کنٹری میں یا پھر آپ کو جیسے ایشیا کپ آپ نے کروایا تھا اور انڈیا نہیں آیا تھا اور آپ ہر دو منٹ بعد بس میں بیٹھ کے کبھی سرلنکا جا رہے تھے پھر لہر آ رہے تھے پھر سرلنکا جا رہے تھے پھر لہر آ رہے تھے پھر سرلنکا جا رہے تھے پھر لہر آ رہے تھے وہ ہی آپ کریں گے پھر ٹھیک ہے تو ابھی ریسنٹلی راجیف شکلا جو وائس پریزیڈنٹ ایم بیسی سی آئی کے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بھائی لوگو بتاؤ یہ یہ کہاں ہونے جا رہا ہے یعنی کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی پاکستان کو مل گئی ہے آئی پاکستان جائے گا انڈیا پاکستان جائے گا کھلے گا نہیں کھلے گا تو انہوں نے بھائی 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 سیدھا آئے بھائی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو پتا ہی ہے دونوں ملکوں کے حالات کیسے ہیں اٹھ کتے کا ویہر ہے دونوں میں ٹھیک ہے ٹریڈ کرنی ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے کوئی اور چیزوں میں آئی تو مصیبت پڑ جاتی ہے ابھی پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے گیا تھا ادھر انڈیا میں اس کو بات انڈیا نے پاکستان کے فینس کو ویزہ تک نہیں دیا ٹھیک ہے تو ملک یہ ویہر بڑا خراب ہے اٹھ کتے کا ویہر ہے آپ کو بتائیے سب کو تو وہ جو راجیف شکل ہے ان سے پوچھا جی کہ کیا سین ہے بتائیں آپ کو بتائیں پتھرکار بڑے حرامی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا سین ہے جائے گی نہیں جائے گی تو انہوں نے بولا بھائی سیدھی بات اسکیوز می لسن ٹو می اسکیوز می ہاں جی انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری گورنمنٹ پہ اور بی سی سی آئی جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ سے اجازت لیے بغیر کسی بھی کنٹنج میں اسپیشلی پاکستان میں کھیلنے نہیں جائے گی یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان سے سوال گیا تو انہوں نے ایسے بولا تو اسی بات پہ اب آپ کو تھوڑی اسپلینیشن کر دوں کہ یہ جو رول ہے جو انہوں نے بولا ہے کہ بی سی سی آئی باؤنڈ ہے گورنمنٹ پہ کہ گورنمنٹ اجازت دے گی کہ نہیں تو یہ آئی سی سی کی رول بک میں کلیرلی منشن ہے آئی سی سی کی رول بک میں منشن ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کنٹری میں کھیلنے جائیں گے تو آپ اپنی گورنمنٹ سے اجازت لیں گے چاہے وہ بالیٹرل سیریز ہو چاہے وہ نورمل سیریز ہو چاہے وہ ترائی نیشن سیریز ہو چاہے وہ کوئی بھی تورنمنٹ ہو آپ اپنی گورنمنٹ سے اجازت لیں گے تو جائیں گے تو اب جو اکل مند لوگ ہیں ان کے لئے تو کلیر ہو گیا ہے کہ بھائی انڈیا نہیں آنے والا پاکستان کھیل لیں اب آپ یہ کہلو کہ جو مرضی کہلو آپ بھائی جن جو مرضی آپ کہلو لیکن میں بھی یہی ہوں میں آپ بھی یہی ہیں یا تو یہ ٹورنمنٹ پورا کا پورا باہر شفٹ ہوگا کہیں پہ بھی آئی ڈونڈ نو کہاں پہ انگلینڈ میں ہوگا یو ای میں ہوگا کہاں پہ ہوگا افکورس ہوسٹ پاکستان رہے گا یا سرلنکا میں ہوگا یا بنگلہ دیش میں ہوگا پتہ نہیں لیکن یا پھر وہی بات ہوگی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے اسیا کپ ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ میچ کھیل کے بس میں سوار ہوتا تھا اور یہ سرلنکا جاتا تھا پھر لہر آ رہا تھا پھر سرلنکا پھر لہر مطلب یہ ہو رہا تھا تو اگر تو آپ وہ کیا اس ورڈ کو بولتے ہیں مجھے نام بھول گیا وہ سپیسیفک ٹرم ہے وہ والا اگر آپ فورمولا اپنائیں گے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا نہیں تو پھر پورا کا پورا آپ کو باہر شفٹ کرنا پڑے گا بہرحال جتنے بھی لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی ICC اس وقت one of the richest sorry BCCI اس وقت one of the richest board ہے اور among those three جس میں Australia بھی England بھی ہے اور وہ actually to be very honest openly بولنوں تو ICC کو بھی وہی run کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑا بہت بڑی funding کرتے ہیں وہ ICC کو تو ICC کو بھی ایک طرح سے وہی run کرتے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے وہ بھی نہیں شامل انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی نہیں شامل وہ بہت دور ہے بھائی انڈیا کے پاس بہت پیسہ ہے IPL ان کی سب سے بڑی لکوریٹیو ایک ایسی ہو گئی ہے فرنچائز کہ آپ اس کو نہیں کاٹ سکتے آپ جو مرضی کر لیں جتنا پیسہ اور جتنی انٹرٹینمنٹ اس وقت IPL دے رہا لوگ جو مرضی بولیں کہ کرکٹ کا ستیہ ناس کر دیا یہ کر دیا بھائی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے آفکورس بولروں کا ستیہ ناس ہو رہا ہے ٹھیک ہے لائن و لیندھ کا ان کو پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں بول کیسے پھیکنی ہے سب بھول چکے ہیں وہ لیکن ہمیں چھکے چھوکے سب مل رہے ہیں ٹھیک ہے سنچنیاں سب مل رہی ہیں یہ انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے انہیں تو آپ جو مرضی کر لیں آپ جو ہے نا یہ کہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ اس طرح کا پیسہ جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے کسی بھی ٹورنمنٹ میں یا جو لیگز ہوتی ہیں آپ ایپیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس وقت وہ ہیں اوپر ٹھیک ہے اور وہ چل بھی رہیں اوپر دیکھ کے فلحال تو ان کا ارادہ نہیں ہے وہ نیچے چل کے دیکھیں نیچے دیکھ کے چلیں اور وہ آپ کی کنٹری میں آکے کھیلیں آفکورس غلط ہے میں مانتا ہوں پولٹیکس انوالو ہو رہی ہے لیکن اب کیا کریں بھائی وہ کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بینٹس تو میں آپ کو میں بھی یہی پہ ہوں اللہ کرے اللہ کرے انڈیا آکے کھیلیں اور انڈیا کو پیار بھی بہت ملے گا یہاں پہ پاکستان میں بہت فینز ہیں لوگ کھولی کو دیکھنا چاہتے ہیں روی چھرما کو راہل کو بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں بولرز ہیں جن میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو بہت بھی پیار ملے گا لیکن مجھے نہیں لگتا بھائی انڈیا پاکستان میں آکے کھیلے گا میں آپ کو کلیر بتا دوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں اور نیکس یئر جب نیکس یئر جب آئیسی چیمپنز ٹوفیو تو انڈیا پہ موجود ہو اور ہمیں بہت ہی کمال کی کرکٹ کھیلنے کو دیکھنے کو ملے اور کھیلنے کو ملے دیکھتے آپ بھی در ہی ہیں میں بھی در ہوں